ظلم کرنا کیسا ہے؟ شریعت میں اس کے بارے میں کیا حقم؟ قرآن و حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں امت مسلمہ کے تمام علماء اکرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ظلم کرنا حرام ہے اور یہ وہ ان ساتھ بڑے حلان کرنے والے گناہوں میں سے اکثر کا تعلق ظلم سے ہے ظالم آدمی جب قیامت والے دن محشر میں لائے جائے گا تو ظلت کے اندھیروں میں ہوگا ان کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا آپ یہ اندادہ کریں یہ ظلم کتنی بڑی بلا ہے کتنی بڑی بلا ہے ظلم کل قیامت والے دن جب ظلم کا فیصلہ کیا جائے گا یہ تمام بلکہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے وہ انشاءاللہ میں ارض کر دوں گا آگے انسان کا فیصلہ تو ہوگا ہی ہوگا کل قیامت والے دن حضور نے فرمایا جس سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارا ہوگا اللہ اس کا بھی بدلہ لے کے دے گا یعنی یہ اتنی خوفناک چیز ہے ہمارے ہاں جو بڑے بڑے جرائم تھے نا جی بڑے بڑے جرائم ان کو اے ہیں ہلکا سا جیسا ناک میں مکی بیٹی ہے ہٹا دی اس طرح کر دی مثلا ایک میں ارض کر دیتا ہوں تاکہ موضوع سے بھٹک نہ جائیں جھوٹ بولنا سخت حرام ہے اللہ کو بالکل پسند نہیں اللہ کہا لعنت اللہ علی القاضی بین اللہ کی لعنت جھوٹ اوپر اتنی بڑی بلا ہے اتنی بڑی بلا لیکن ایمان سے بتاؤ جھوٹ بولتے ہیں ہماری زبان کبھی لڑکڑائی ہے پانی کی طرح مو سے نکل گیا ابھی نہیں لڑکھایا ہے کل قیامت والے دن صرف بکریوں کا حساب کتاب نہیں ہوگا بلکہ جس بھی جانور نہیں حالانکہ یہ جنت میں تو نہیں جائیں گے لیکن اللہ اس کا حساب کرنے کے لیے ان کو زندہ ضرور کرے گا یہ اتنی خوفناک چیز ہے ظالم چاہے جانور ہو چاہے انسان کافر ہو چاہے مسلمان سب کے لیے ایک ہکم ہے یہ بلکل جائز نہیں ہے آپ اندازہ فرمائیں شریعت اسلامیہ نے ظالم کے ظلم کرنے کے بارے میں ظلم کی نحوست کے بارے میں اور ظالم کی انجام کے بارے میں قرآن پاک میں حدیث پاک میں بے شمار مقامات پر یہ بیان کیا ایسے موضوعات کو ہاتھ کوئی نہیں لگاتا یہ اللہ کا فضل ہے کہ الحمدللہ ایسے ایسے قرآن کے پہلو اور حدیث کے پہلو آپ کے سامنے یہ فقیر لے کے آتا ہے جو عام مندہ اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا ہر دور میں کچھ لوگ مذہب کی تعلیمات اور عالمی اور ملکی کمانین کی دجیاں اڑار کر کمزوروں اور غریبوں پر ظلم کر کے اپنے مضموم مقاصد کے حصول کے لیے گوشہ رہتے ہیں ہر دور میں آپ اندازہ فرمائیں ارشاد باری طالع ہے سورہ نساء ترتیب کے لحاظ سے چوتھی صورت ہے چلیس نمبر آیہ مبارکہ ہے ارشاد باری طالع ہے اللہ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا اللہ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم میرے آکا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد ہے یعنی حدیث قدسی اے میرے بندوں میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے اور تم پر بھی حرام کیا ہے لہذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو صحیح مسلم شریف